موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پرگرام سجاد بی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم خوشید ناظرین آج کے پرگرام میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے جو ہمارا موضوع ہوگا وہ ہے کہ وزیر خارجہ شام احمد قریشی نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے اور یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ آئی ایم ایف نے جن چھہتر ممالکہ کرز میں انہوں نے ریلیف دی ہے یہ وزیراعظم کی اپیل کی وجہ سے ہوا ہے اس میں کتنی صداقت ہے سجاد میر صاحب سے اس پر ہم رائے لیں گے آج کا جو ہمارا اگلا موضوع ہوگا وہ ہم بات کریں گے کہ آئی ایم ایف آج ایک ارب چالیس کروڑ ڈالر کی منظوری دے دے گا حفیظ شیخ کا یہ کہنا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور اس کے علاوہ ہم آج جس موضوع پر بات کریں گے سجاد میر صاحب کی رائے لیں گے وہ ہم بات کریں گے کہ ماہ رمضان میں اشیاء ضروریہ کی طلب اور رصد پر گہری نظر رکھی جائے گی وزیراعظم کا یہ کہنا ہے اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ نیب نے مری لاؤنڈنگ کیس میں شہباز شریف کو کل طلب کر لیا ہے اس کے علاوہ جو ہمارا اگلا موضوع ہوگا وہ ہے کہ وزیراعظم کے معاونین اور مشیروں کے تقرر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے اس کے خلاف درخواست سپریم کورٹ میں آ گئی ہے جو دائر کر دی گئی ہے اس پر ہم بات کریں گے اس کے علاوہ کارکردگی نہ دکھانے والے وفاقی وزیراعظم کی چھوٹی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے وزیراعظم کا یہ بیان بھی سامنے آیا ہے اس کے علاوہ دیگر موضوعات کو ہم اپنے پرگرام میں اور بھی شامل کریں گے ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح سینئر تذیہکار سجاب میساہ موجود ہیں اسلام علیکم سر کیسے آپ نیوی وائے اسلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں سر میں ٹھیک ہے الحمدللہ سر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے جو پریس کانفرنس کی ہے پہلے ہم سن لیتے ہیں انہوں نے کیا کہا اس کے بعد ہم اس پر بات کرتے ہیں ان کی معاونت کی ہے اور ان کے ویجن کو پرموٹ کرنے کے لیے کوشش کی ہے اور میں ان کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نمبر ایک ان کا جو کلائمیٹ چینج کا گلوبل انیشیٹیف تھا انہوں نے لیا اور اس کو سراہا گیا ان کا دوسرا انیشیٹیف تھا جو انہوں نے اسلاموفوبیا جس طرح نبی آخر زمان پر جو کیریکیچرز کے شکل میں جیز آئی وہ آپ کے سامنے ہیں سب کچھ اور جس طرح ہم نے اس کو لڑا اوائیسی کے فورم پر اقوام متحدہ کے فورم پر وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور اپنی تقریر میں انہوں نے ذکر کیا اس کے بعد جو کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی illicit financial flows کا جو ان کا international انیشیٹیف تھا وہ تیسرا تھا اور آج چوتھا ان کا جو global debt relief کا انیشیٹیف تھا وہ آج اس کا چوتھا ہے تو اس مختصر عرصے میں یہ چار global انیشیٹیف ہیں جو پاکستان نے جن کو لیڈ کیا ہے اور پاکستان کے فورن آفس نے اس پر اپنا رول پلے کیا ہے اور اس کو international پلے کیا ہے جی ناظرین آپ نے بھی سنا اب ہم سجاد میری صاحب کی اس پر رائے بھی لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں کتنی صداقت ہے جی سجاد صاحب بتائیے گا اصل میں یہ جو بات کی ہے ہمارے جو شاہ محمود قریشی ہے ان کو کوئی بات کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو لوکل آڈینس کے لیے بات کرتے ہیں اور لگتا ہے نہیں یہ فورن منسٹر ہیں لگتا ہے کہ یہ ملتان کئی وزیر ہیں کوئی جو بات بور رہے ہیں آدمی سطح پر جب آپ بات کرتے ہیں تو ایسی بڑ نہیں مارتے جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہ ہو یہ جو چاروں چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں یہ پہلی بار تھوڑی ہوئی ہیں اب یہ کہنا کہ یہ جو کرزیں ماف کیے گئے ہیں پورے ملکوں کے یہ امران خان کی تقریر کے وجہ سے ماف کیے گئے ہیں ایک ہماکت ہے اور اس کے لئے کچھ نہیں ہے پہلے وہ کریڈٹ امران خان کو دیتے ہیں ایک فکرے میں پھر وہ کریڈٹ پاکستان کو دیتے ہیں اور اس میں ہم کلو اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے کوشش کی اور امران خان کی قیادت میں گویا کوشش کی اور اس کی وجہ سے یہ ہو گیا دیکھیں یہ ڈیٹ ریلیف تو مل رہا تھا پوری دنیا کہہ رہی تھی پوری دنیا کے ایجنڈے پہ تھا این اس وقت سے امران خان نے ایک تقریر کی اور اس تقریر میں اس کا ذکر کر دیا تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس تقریر میں ذکر کر لینے سے دنیا کی رائعامہ بدلی اور اس نے بنی اور انہوں نے فورا کہا کہ ہاں بھئی یہ دیکھی ہے ایک آدمی سطح کے ریڈر یہ بات کر رہا ہے فورا اس کو کر دو تو یہ ہماکت ہوگی کہنا ہمیں ان چیزوں کا کریڈٹ نہیں لینا چاہیے جو ہم نہیں کر سکتے نہ ہماری وہ کپیسٹی ہے نہ ہمارا وہ سٹیچر ہے نہ ہمارا وہ ایمج ہے یہ پہلی بات تو یہ ہے یہ نہیں کہ اچھی بات کی سارے کیا رہے تھے دنیا میں کتنے ملکوں کے کتنے حکمانوں نے یہ بات کہی تھی ذرا اندازہ تو لگائیے گا وزیر خارجہ کو اس طرح کی بات نہیں کہنی چاہیے اب وہ کہتے ہیں کلائیمنٹ چینج کی بات کی یعنی جس تقریر کے بارے میں بڑا کہا جاتا ہے کشمیر کے مسئلے پر ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ امران خان نے جو اس کا آغاز کیا تھا اور ایک لمبا وقت انہوں نے کلائیمنٹ چینج کے مسئلے پر گزارا تھا وہ کیوں گزارا تھا کلائیمنٹ چینج انٹرنیشنل پرابلم ہے کہ کلائیمنٹ گلوبل واربنگ ہو رہی ہے اس کے نظرے میں جو عالمی سطح پر ہمارے ہاں وہ جو تیہ ہے اوزون کی وہ خراب ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے تھے کہ قرآن عرض ایک ہے صرف ایک سبین ہے اس کو ہم ضائع نہیں کر سکتے خراب نہیں کر سکتے یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی نا جی ہوتی رہتی تھی ایسے میں یہ کہنا ہے کہ صاحب یہ ایریشیٹو عمران خان نے لیا ہے ایک آدمی سطح پر لیا ہے اور دنیاوں کو بتایا ہے کہ کلائیمنٹ چینج بڑی گر بڑ وہ پہلے نہیں اس سے پہلے دس سال سے ہم یہ بات کر رہے ہیں دس پندرہ سال سے یہ مسئلہ ہے کہ کلائیمنٹ چینج کی وجہ سے گلوبل واربنگ کی وجہ سے اوزون کی تیہ بدلنے کی وجہ سے ہمارے لیے کیا کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اچھا پھر آپ کہتے ہیں کہ صاحب اس کے علاوہ اسلاموفوبیا کی بات اسلاموفوبیا پہ تو بچا بچا لکھ رہا ہے بچا بچا بول رہا ہے بچا بچا اس پہ بات کر رہا ہے اور اب تو یہ ایک موضوع بڑھ گیا تھا کہ اسلاموفوبیا اسلام کے نام پہ ڈرا کر مغرب کی دنیا جو ہے ان کی ساری سبلیزیشن لگی ہوئی ہے مسلمانوں کے خلاف یہ کونسی نئی بات تھی اور کہنا کہ یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ سب سے پہلے عبران خان نے انیشیٹیو لیا اور پاکستان نے یہ کر کے دکھایا بھائی آپ اپنے جو رائے دہ ہندگان ہیں ان کو تو بے کو بنا سکتے ہیں عالمی رائے کو نہیں بنا سکتے ہیں اور چوتھی بات کرپشن کے بارے میں کرپشن تو آپ کا دوسرا گریلو مسئلہ تھا نا آپ نے نواز شریفی خلاف بولنا ہوتا تھا دنیا کے ہر ملک میں جا کے آپ کرپشن 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 کرتے تھے لوگ کہتے تھے گھر کے پوترے جو ہے نا باہر دھوتے ہیں تو اس کو آپ کہتے ہیں چاروں چیزیں جو انہوں نے بیان کی ہے یہ عمران خان کی انیشیٹیو نہیں ہے یہ وہ چیزیں نہیں جس کو کہا جائے کہ پاکستان نے پہلی بار اس کا دنیا میں ذکر کیا ہے دنیا اس سے باقابر نہیں ہے یہ کہا جائے کہ ہماری وجہ سے یہ دنیا چینج ہوئی ہے دنیا نے یہ رویہ اختیار کیا ہے اور یہ پالیسی اختیار کیے میرا خیال میں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے جی یہ کیے اتنے ہی کم عرصے میں ہم نے اتنی ساری بڑی باتیں کر دی اب ایک بڑی بات کر دیں گے ہم آپ کو داد دیں گے جب کوئی فارن منسٹر یا کوئی فارن افیرز کا مدبر کوئی بات کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے تو افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس ایسا مدبرانہ ذہن رکھنے والا کوئی فارن منسٹر نہیں ہے جو اس طرح کی بات کر سکے میں نے ہی کہتا کہ نہیں کہا گیا کہا گیا لیکن جس دن انہوں نے تقریر کی کہ یہ کر دیا جائے شام کو ہو گیا اگلے دن ہو گیا ایسے لگتا تھا کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ دنیا دینے والی ریلیف تو ہم بھی کہہ دیں اس میں ہم بھی کود پڑے تو میرا خیال میں یہ اس طرح کی تاثر جو دینا یہ جو امریکہ ہے گلوبل وارمنگ پر جا کلائیمنٹ چینج پر ایک زمانے میں اپنی مدد وڈڑا کر چکا ہے اس طرح ڈبلی او ایچو کی مدد انہوں نے ابھی وڈڑا کی ہے اس طرح اس کے مسئلے پر شاید اوباما نے کی یا کسی نے کی کہ یہ اپنی مدد واپس وڈڑا کر چکا ہے کہ ہم نہیں دیتے پیسے دنیا گرم ہو رہی ہے تو کیا کریں دنیا کی فضاء چینج ہو رہی ہے تو کیا کریں تو فان آ جائیں گے زمین ڈوب جائے گی ہم امریکہ تو نہیں ڈوبے گا تو اس طرح کی جو روئیے ہیں جو اس طرح طریقے ہیں دیکھے جائیں تو یہ بات کہنا کہ ہمارے کہنے پر اتنی بڑی بات ہو گئی بلکہ یہ ہو گیا کہ سنتے ہی اوزان کی تیہ جو ہے وہ جھوڑنا شروع ہو گئی گویا ہم یہ کہنا شروع کر دیں خبر یہ بھی آئی تھی کہ اوزان کی تیہ جو ہے وہ ریپیئر ہو رہی ہے آٹومیٹکلی تو ہم یہ کہیں کہ امران خان کی تقریر کا اتنا اثر ہوا آسمانوں پہ بھی سنی گئی اور آسمانوں سے وہ تیہ جو تھی اس کی منمت کا کام کا آغاز ہو گیا وہ تاریہ بجھا دیں تو یہ کام ہم کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہے ہیں آپ جو اصل کام کرنے کا ہے شاہ محمود قریشی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ قدر سنجیدہ سیاستدان ہے تو ان کی طرف سیاسہ بیان سامنے آنا آپ کیا کہتے ہیں وہ سنجیدہ سیاستدان ہے لیکن میں بتاتا ہوں کہ ان کا لیول ایک فارم منسٹر کا نہیں ہے وہ ایک لوکل لیڈر ہے اور اس میں بڑی اچھی مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں اور وہ اپنا مقام و مرتبہ رکھنے کے لیے ان کی ایک سٹائل ہے طریقہ ہے جس کے طرف چلتے ہیں اور وہ نمائیں بھی لینا چاہتے ہیں وہ اس وقت آپ کو امران خان کے بعد نمبر دو گرنا چاہتے ہیں ذرا اس میں دھیلاتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں وہ پنجاب کے وزیراعلا بھی ہونا چاہتے تھے اس میں جب ان کو مار پڑی تو وہ ان کی ایک جہنگیری سے لگتی تھی اب ان دیکھا کہ پھر موقع آیا کچھ کریں وہ ہر ہفتے جب اپنے ملتان میں جاتے تھے تو وہاں ایک پریس کانفرنس کرتے تھے یہ ان کا سٹائل ہے اور سٹائل بات کو چبا چبا کر بیان کرنا ہے خاص طریقہ کے لیے وہ ان کا طریقہ کار ہے طریقہ ظہار ہے اور اور اپنی پوری ذہانتوں کے باوجود ہمیں یہ دیکھنا چاہیے سر ہمیں اس پریس کانفرنس کو پھر پی ٹی آئی کی انٹرنل پولیٹکس سمجھیں نہیں یہ انٹرنل پولیٹکس نہیں ہے یہ سٹائل ہے شاہ محمود قراشی کا اور اس سٹائل میں انہوں نے امران کی تعلیم بھی کی اپنی فورن آفز کا کریڈٹ پر گنوایا کہ ہم نے کلائمنٹ چینج پر مسئلہ کو انیشیٹی اور یہ کر دیا ہم نے اسلاموفوپیہ پر گئی ریلیف مل گیا اور دنیا کو گویا سوکا سانس لیا وغیرہ وغیرہ تو یہ بات ایسی تو آپ کو بھی نظر آتا ہے آپ جس طرح مسئلہ رہے ہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ ایسا نہیں کیا خیال آپ کا نہیں ہے نا یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ کہنا کہ امران خان کے کہنے پر پچھتر ملکوں چھتر ملکوں چھتر ملکوں کتنے ملکیں ان کو ریلیف مل گئی اور آئی میں ہمیں یہ کر دیا فلانے یہ کر دیا جانگیر ترین بھی تو آؤٹ ہو چکے ہیں تو اب کھل کے کھیلنے کی شاہ محمود قریشی کو مطلب مل گیا ہے کہ وہ اب کھل کے اس چیزوں کو سامنے رکھیا ہے بات یہ آؤٹ نہیں ہوئے نمبر دو بات ہے کہ یہ لوگ جس طرح آؤٹ ہوتے ہیں یہ ان کہیں اور ہونا چاہتے ہیں اور جو ان کرنے والے ہیں وہ ان کو ان نہیں کرنا چاہیں گے تو اس طرح اپنے آپ کی نمائش کریں گے یہ نہیں ہے میں ان کے بارے میں کروں سب ہی کا پولیٹیشن کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی نمائش کرتے ہیں کہ دیکھو ہم بھی ہیں ہمیں پہچانو ہماری قدر و قیمت کم نہیں ہے اور ہم تمہارے بہت کام آسکتے ہیں یہ مسئلے پہ اس پہ نہیں جوڑیے گا لیکن جب آپ نے یہ ایک سولی سا سوال پوچھا تو اس پہ میں یہ بات کیے اچھا سر یہ جو کرز میں ریلیف میرے پاکستان کی معیشت پر اس کا کیا اثر پڑے گا دیکھیں یہ تو لازمی ملنا تھا کرونا پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ 0% پہ آگئی ہے اور شاید منس 3 گروت ریٹ ہو اس پار پوری دنیا کا اور پاکستان کا گروت ریٹ منس 1.05 ہو ہم پہلے ہی رو رہے تھے کہ پاکستان کا گروت ریٹ 2.4% رکھا ہوا تھا اور ہم 5.8 پہ تھے اس پاس 7 پہ پہنچنا تھا ہم نے کہاں ہم نے 7 پہ پہنچنا تھا کہاں ہم منس 1.5 پہ آگئے ہیں اور یہ ہے کہ اب ہمیں موقع مل گیا یہ کہنا کہ کرونا کی وجہ سے ہم بالکل بیٹ گئے ہیں ورنہ ہم تب بالکل ٹھیک جا رہے تھے معیشت جان پکڑ رہی تھی غیر ملکی انویسٹر آ رہے تھے فلاں ہو رہا تھا یہ ہو رہا تھا تب معاملہ صدر رہے تھے اور سائی ٹریک پہ معیشت پڑ گئی تھی ہماری معیشت کا ڈب وہی ہے آئی ایم ایف کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ ان ملکوں کو اگر مدد نہ کی جائے گی تو دنیا بالکل بیٹ چاہ گی دیکھئے میرے ملک کی معیشت اگر بہت اچھی ہے فرض کیا اگر امریکہ کی معیشت بہت اچھی ہے یا چین کی معیشت اچھی ہے تو چین کی معیشت اس لیے اچھی ہے کہ اس کا ایک بلک امریکہ خریدتا ہے چین کی معیشت اچھی ہے تو اس لیے دنیا بر میں اس کی مصنوعات جو ہے اس کی ڈیمانڈ ہے اور وہ سستے داموں کمپیٹیٹیو مارکٹ میں آکر اس کا مقابلہ کرتا ہے اگر یہ مثلا آج ٹرمپ کے یہ کسی نے کہا نا بیماری کی بہت سے چین سے جو چین کا ذکر کرتا ہے تو کسی نے کہا کہ یہ وہ بیماری ہے کہ اگر چین بیٹھے گا یا ڈوبے گا تو امریکہ بچ کر نہیں رہے گا یہ بیماری نے بتا دیا یہ اس طرح یہ جو معیشت ہے یعنی کہ 23 ٹیلین ڈالر کا تو عرض ہے امریکہ پر جس میں زیادہ چین کا ہے پھر جاپان کا ہے ان ملکوں نے جو ان کے ٹریجری سیٹیفکیٹ خریدے ہوئے ہیں ٹریڈی بل کرتے ہیں ٹی بیز کہتے ہیں جس سے وہ خریدے ہوئے ہیں اسی کے اثر سے امریکہ کی معیشت چلتی یہ کیوں خریدتے ہیں اس لیے خریدتے ہیں کہ ان کے بعد پیسہ ہوگا تو ان کی مصنوعات خریدیں گے ان کی مصنوعات خریدیں گے تو چلیں گے تو تمام دنیا جس طرح ایک اکانومی ہے ایک ملک کا انحصار دوسرے ملک پہ ہوتا ہے ہماری چیزیں خریدتے ہیں تو ہماری معیشت چلتی ہے کوئی ملک معیشت چیزیں پیدا کرتا ہے ہمارے خریدنے کے لیے کسی اور خریدنے کے لیے تو ان کی اکانومی چلتی ہے تو اس انٹر لنگ جو طریقہ ہے اس کے حوالے سے یہ بات سمجھنا کہ انہوں نے اگر یہ کیا ہے تو دنیا کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے کیا ہے جب دوزار آٹھ نو میں کرائسس آیا تھا ایک نامی کرائسس تو امریکہ نے بہت پیسہ انویسٹ کیا تھا اپنے ان فرموں کو بینکوں کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے جو ڈوب جاتے تو امریکہ کی معیشت بیٹھ جاتی ہے ان کو کھڑا کیا ابھی آپ کو کیا پڑا ہوا ہے وہ ڈوبتے ہیں تو نئے آ جائیں گے یہ پڑا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ آپ کی معیشت بیٹھ جائے گی تو کبھی کبھی معیشت کو سہارا دینے کے لیے حکومتیں اپنے اطاروں کو سپورٹ کرتی ہیں اور کبھی کبھی عالمی ادارے دنیا کی معیشت بچانے کے لیے ان کی فنڈنگ کرتے ہیں یہ فنڈنگ اسی لحاظ سے ہو رہی ہے سر آئی ایم ایف آج ایک ارب چالیس کروڑ ڈالر کی منظوری دے گا حفیظ شیخ کا یہ کہنا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جو جو امداد ہمیں مل رہی ہے آئی ایم ایف کی جانب سے معیشت کو سپورٹ کرنے میں کتنی ہیلپ فول ہوگی محیشت تو ہماری خاصی اب برا حال ہو گیا ہے کرونا کی وجہ سے پہلی برا حال تھا ہماری حکومت کی پاریسیوں کی وجہ سے اور ہمارے معیشت دان یہی کہتے تھے کہ ہمیں بہت کم جو ہے نا توکو کی جاتی ہے کہ ہم گروت ریٹ تو ہمارا تھا ہی نہیں ڈالر جو ہے وہ اس کی قیمت بڑھتی جا رہی تھی ہماری سٹارک مارکت گرتی جا رہی تھی اور ہم کہتے تھے کہ ہمارا گروت ٹو پینٹ فور ہوگا تو یہ تو کوئی خاص تھا نہیں اب اس میں اور حالات خراب ہو گئے تھے تو آئی میف نے جو ہمیں سپورٹ کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ ہم سانس دے سکیں کچھ اور شرائط بھی لگا رہا تھا اب یہ ہوا ہے کہ اس نے کہا شرائط والے چھوڑو پہلے ان کو بچاؤ یہ بچائیں گے تو یہ ہمارے پیسے بھی دیں گے یہ بھی تو ایک کرز کی شیپ ہے بعد میں ہمیں واپس کرنے پڑے واپس کرنے پڑے ظہار ہے اب ایک تو کام یہ ہو گیا ہے کہ جو دنیا کا کرزہ ہے اس کو ڈیفر کر دیا گیا ہے ڈیفر کر دیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ میں نے امیر ملکوں سے کرزہ لیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چار سال آپ نہ ابھی دے جیسے ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے کہ بجلی کے بل آپ تین مہنے بعد دے دیں فلان چیز آپ دو مہنے کے بعد دے دیں اچھا ابھی آپ نہ کریں تو یہ سارا دنیا کی معیشہ چالی اس طرح رہی ہے کہ اس کرائسس میں جن کے پاس ریسورس ہیں وہ ان کو جن کے پاس ریسورس نہیں ہیں اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ ان کا پیسہ بھی ڈوبنے سے بن جائے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک ایک مصوت اقدام ہے اور ناگزیر اقدام ہے دنیا کو معیشت کو بچانے کے لیے اس کے علاوہ طریقہ کار تھا نہیں اور وہی کرنا پڑتا تھا اور وہ انہوں نے کیا میں بے خیال میں یہ درست کیا ہے سر یہاں پہ بریک کا ٹائم ہوا ہے لیکن بریک سے آنے کے بعد ہم بات کریں گے کہ وزیراعظم کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ ماہ رمضان میں اشیاء ضروریہ کی طلب اور اصد پر گہری نظر رکھی جائے گی سجاد میر صاحب سے اس پر رائے لیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ انہیں احکامات کے اثرات عوام کو منتقل ہو پائیں گے ٹیک ایشورٹ بریک میں ہوں شہین اشرف اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ خواتین زندگی کے کس کس شعبے میں آگے پڑ رہی ہے کیونکہ خبر سخت سمیلے میں ہوں علی تاری کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے میں رکھوں گا باقابر سب سے پہلے نئی سوپ نئے آگاز نئی بات نئے آنداز بلاتے حاضرہ کی خبر انسان ہے احساس اور جسپا لوگوں سے ملاقات کوگی سچپا عوام کی بدحالی اور حکومتی نمار نوول کرونا وائرس ایک نا وائرس ہے اس کی علامات میں بخار کھانسی اور سانس لینے میں دشواری شامل ہے بیماری کی شدت نمونیا کی شاکل اختیار کر سکتی ہے یاد رکھیں ہر زکام بخار اور کھانسی کھانسی کرونا وائرس نہیں اور متاثرہ افراد میں سے ستاندے فیصد لوگ سے ہتیاب ہو جاتے ہیں عوام سے درخواست ہے کہ کھانستے اور چھینٹے ہوئے موٹے شوپے پر یہ رومال سے ڈھاپ کر رکھیں ہاتھوں کو اکثر سابن سے کم از دم بیس سیکنڈ تک دھوئیں اگر آپ نے گزشتہ چودہ دنوں میں بیرون ملک بلخصوص چینڈ یا ایران کا سفر کیا ہے اور کرونا وائرس کی علامات کا شبہ ہے تو ہیلپ لائن نمبر ڈبل ون ڈبل سکس پر رابطہ کریں آپ آزاد ہیں آزاد رہیں آپ لوگ اس بلک پاکستان میں اپنی اپنے عبادت گاؤں مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لئے ہمارا اصول ہماری صحافت انسانیت اسلامیت پاکستانیت ٹی وی ٹو دے خبر سب سے پہلے میں آپ کو دوں گا سب سے پہلے شو بیس کی اچھی اور کرما کروں خبریں شجر الدین ٹی وی پولے موسیقی خبر کی کوئی سرحد نہیں کب کہاں کیا ہونے والا ہے آج کہاں کیا ہو رہا ہے قومی اور بین الاقوامی سیاست پل پل بدلتے ہوئے حالات پر تفسرات اور ہر وہ خبر جو ابھی تک ہے پسے پردان جانیے فیصل پٹ سے پروگرام اوپن سیکرنٹ پاکستان سمید پوری دنیا اس وقت آزمائش میں مبتلا ہے یہ وقت ایک دوسرے پر تنقید اور تفریق کا نہیں انسانیت کے نام پر متحد ہونے کا ہے کرونا کے نام پر دنیا پر آنے والی ابتلاک و عذاب کے بجائے وارننگ سمجھ کر اپنا اپنا قبلہ درست کرنے کا وقت ہے انفرادی اور اجتماعی طور پر انسانیت کے لیے بائی سے خیر بننے کا یہ نادر موقع ہے اس موقع اور محلت کو ضائع مت کیجئے انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنا اپنا محاسبہ کیجئے پلاننگ کیجئے اور دکھی انسانیت کے لیے آسانیاں تقسیم کیجئے ٹی وی ٹوڈے اس موقع پر اپنی قومی اور انسانی ذمہ داری کا ادراک کرتے ہوئے آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہے کرونا سے احتیاط ضرور کیجئے لیکن خود پریشان ہوں نہ کسی کے لیے پریشانی کا سبب بنیے آزمائش اور امتحان کی اس گھڑی میں ٹی وی ٹوڈے حکومت اپوزیشن عوام ڈاکٹرز میڈیا دانشوروں علماء کرام سیول سوسائیٹی اور ستواسی اپی دیتا ہے کہ سب اپنی اپنی ذمہ داری کا ادراک کریں اور میدان عمل میں نکلیں حکومت زبانی جمع خرچ اور پریس کانفرنسز کی بھرمار کی بجائے ہنگامی طور پر عوام کو ریلیف دینے کے اقدامات کرے اس وقت ماس کمیاب ہیں حکومت فوری طور پر دو کروڑ ماس کا بندوبست کرے اور عوام کو مفت فراہم کرے ڈاکٹرز اور رزاکاروں کے لیے اڑھائی لاکھ این نائن فائیو ماسک فراہم کیے جائیں بیس لاکھ سینیٹائزرز کا ہنگامی بنیادوں پر انتظام کیا جانا چاہیے ہسپتالوں اور کرنٹینہ سینٹرز کو دس ہزار وینٹی لیٹرز کیا جائے ٹی وی ٹوڈے وزیراعظم پاکستان سے اپیل کرتا ہے کہ تمام تر قومی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ان اشیاقی ہنگامی بنیادوں پر فراہمی ممکن بنائی جائے دو ماہ کے لیے عوام کو بجلی اور گیس کے بلوں سے بچایا جائے اور اشیاء ضروریہ کی فراہمی اور ترسیل کا نظام مؤثر رکھا جائے ٹی وی ٹوڈے اپوزیشن سے بھی اپیل کرتا ہے کہ دکھ کی اس گھڑی میں وہ حکومت کا ہر ممکن ساتھ دے اور اپنی عوامی طاقت کو دکھ انسانیت کی خدمت کے لیے سرف کرے اپوزیشن کے تمام عرقین پارلیمنٹ اپنے اپنے حلقے میں عوام سے رابطہ رکھیں اپنی زیلی تنظیموں کو فعل کریں اور گلی محلے کی سطح پر تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ عوام کی مدد کریں اور پریشان لوگوں کا مرال بلند کرنے کی جد و جہد کریں ٹی وی ٹوڈے اس کڑے امتحان میں سب سے اہم اور ہراول دستے کا کردار ادا کرنے والے اپنے ملک کے ڈاکٹرز طبیعی عملے پیرامیڈیکل سٹاف رضاکاروں اور نرسز کی بہادری انسانی ہمدردی اور فرض شناسی کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہے اور یقین دہانی کراتا ہے کہ نہ صرف ٹی وی ٹوڈے بلکہ پوری قوم ان کے لیے دعا گوبی ہے اور ان کی شکر گزار بھی آپ ہی انسانیت کے سچے ہیرو ہیں ٹی وی ٹوڈے پاک فوج کے جذبہ حبل وطنی سرفروشی اور شجاعت کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ امید کرتا ہے کہ ہر آزبائش کی طرح اس کڑے وقت میں بھی زرائع بلاق زمداران سے اپیل کرتا ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں انتہائی مصمت کردار ادا کریں خوف و حراز پھیلانے کے بجائے عوام میں شعور بیدار کریں حکومت کا ناقد بننے کے بجائے معاون بنیں اور معاشرے کے تمام طبقات میں موجود خیر کی قوت کو زندہ اور توانا کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں اور میڈیا ٹولز کو استعمال کریں ٹی وی ٹوڈے اپنے ملک کے قلم کاروں ٹی وی اینکرز دانشوروں اور علماء کرام سے اپیل کرتا ہے کہ اس وقت عالم انسانیت مشکل میں ہے ہر قسم کی تفریق کو پسے پشت ڈالتے ہوئے قوم میں جذبہ انسانیت کو بیدار کیا جائے اپنی تحریروں تقریروں اور ابلاق کے ذریعے پریشان اور مایوس قوم میں امید حمد اور حوصلے کی روح پھونکی جائے یہ قوم زندہ قوم ہے یہ مٹی بڑی زرخیز ہے بس اسے ذرا نم کرنے کی ضرورت ہے اور قوم آپ سے اس وقت اسی کا تقاضہ کر رہی ہے آگے بڑھئے اور قوم کو بند گلی سے نکالنے کے لیے اپنی خدادات صلاحیتیں صرف کر دیں ٹی وی ٹوڈے اپنے ملک کے صاحب وسائل اور صاحب سروت لوگوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو دکھی عوام کے لیے عام کر دیں زکاة صدقات اور عطیات سے آگے بڑھ کر عصار کا مظاہرہ کریں اس ملک اور قوم نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے آج یہ ملک اور قوم مسیبت میں آپ کی طرف دیکھ رہی ہے آج آپ کے جذبہ حب الوطنی کا امتحان ہے آپ پہلے بھی ہمیشہ آزمائش پر پورا اترے اور اب بھی ہمیں یقین ہے کہ آپ ہی سرخرو ہوں گے ٹی وی ٹوڈے اپنے ملک کے ہونہار طلبہ اور نوجوانوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ بڑوں کا خیال رکھیں خود بھی حفاظتی تدابیر پر عمل کریں اور اس کا پرچار بھی کریں اس وقت از خود قومی رزاکار بن جائیں اور جس جس کی مشکل دور کر سکتے ہیں کریں یاد رکھیں کل آپ کا ہے اور کل آپ وہی کاچیں گے جو آج بوئیں گے ٹی وی ٹوڈے عوام سے درد مندانہ اپیل کرتا ہے کہ وہ افواہوں پر کان ہرگز نہ دھریں بلا وجہ کہ ڈر اور خوف کا شکار نہ ہوں اپنی حکومت ریاست اور معاشرے پر اعتماد کریں سوشل میڈیا پر غیر مصددقہ خبریں آگے مت پھیلائیں سوشل میڈیا اس وقت بڑا بھیانک کردار ادا کر رہا ہے اس معاملے میں غیر ذمہ داری ہرگز نہ برتیں اپنے عزیزوں دوستوں محلے داروں اور قرابت داروں سے رابطے میں رہیں اور پہلے سے بڑھ کر ایک دوسرے کی مدد کریں زخیرہ اندوزی ہرگز نہ کریں اور اپنے رویے مصبت رکھیں احتیاط ضرور کریں اور خوف زدہ نہ ہوں حکومت کی گائیڈ لائن کو فالو کریں یاد رکھیں کرونا عذاب نہیں وارننگ ہے اور یہ ہمیں اپنی اصلاح کا بہترین موقع فراہم کر رہا ہے خود احتسابی اور قومی اصلاح کے اس سفر میں ٹی وی ٹوڈے انشاءاللہ آپ کے ہم قدم رہے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو میں ہوں انیتہ سہر اور میں رکھوں گی آپ کو باخبر اور بتاؤں گی انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں اور کہاں ان کا استحصال ہو رہا ہے کیونکہ خبر سب سے پہلے وادیوں سے وسیب تک مرغزاروں سے کوہساروں تک جیلوں سے چٹانوں تک ساحلوں سے ریکزاروں تک پاکستان کی ایک ہی آواز ایک نئی اوبرتی بہچان ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے سر بتائیے گا کہ وزیر آزم نے جو ماہ رمضان کے حوالے سے احکامات دیئے ہیں اس کے جو اثرات ہیں وہ عوام کو منتقل ہو پائیں گے فیر طریقے سے دیکھیں یہ ہر آل جہاں ممزان آتا ہے تو حکومتیں اپنی انتظامیاں کو کچھ سرکشن جاری کرتی ہیں کچھ ریلیف دیتی ہیں کچھ اس کے لیے پیکج مقرر کرتی ہیں جو ٹیلٹی سٹور کے ذریعے قیمتوں کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں اپنی انمیسٹیشن کو کہتی ہے ڈپٹک مشرف وغیرہ کو جو بھی ہوتے ہیں کہ آپ مارکٹوں پہ نظر رکھیں گے سبزیاں مہنگی نہ ہو فلان نہ ہو اس کے باوجود بھی ہوتی ہیں ہم لوگ ریڈیوں پہ لیکن اس بار جو ہے نا دیکھیں کئی سبزیاں سستی ہوئی ہیں کیوں سستی ہوئی ہیں مارکٹ میں خریداری نہیں ہے یعنی دیکھیں پچھتے ہیں ٹیمارٹر کا جو ریڈ تھا اور بہت سبزیاں کا جو ریڈ تھا بہت کم تھے یہ ایک غیرممولی بات ہے مثلا مرگی جو ہے ایک سو بیس رپے کلو جو ہے زندہ مرگی وہ بکی ہے کیوں بکی ہے اس لیے بکی ہے کہ مرگی مرگی کے بچے چل رہی وڈیو کہ وہ ٹرکوں میں لات کر کون میں ڈار رہے ہیں وجہ کیا ہے کہ وہ اگر ان کو گروہ کریں گے تو اس کا خریدار نہیں ہوگا اور گروہ کرنے میں ان کی خوراک لگے گی پیسے لگیں گے وقت لگے گا اور محنت لگے گی لیبر لگے گی وہ مرگیوں کمار رہے تھے جس میں لوگ کہہ رہے دیکھو زندہ یہ بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں یہ جب ہم کہتے ہیں نا بیماری جب بیماری پھیلتی ہے مثال کے طور پر فوٹن موت ایک بیماری ہے جو ہمارے جانور میں آ جاتی ہے تو ہم اتنا برا زیادہ اس کا خیال نہیں کرتے کیونکہ فوٹن موت کی بیماری ایسی ہے جو جانوروں اس کے جانوروں کتل کتل لگتی ہے ان کے پاؤں میں زخم ہو جاتے ہیں اونٹ زخم ہو جاتے ہیں لیکن اس بیماری کی وجہ سے ہم ان اینیملز کو زائع نہیں کرتے برطانیہ میں اس کے یعنی کہ اگر ایوڑ کے ریوڑ جو ہیں زائع کردی جاتے ہیں زائع کرنے کے بطل ایلمینیٹ کردی جاتے ہیں ایلمینیٹ کرنے کے مطلب ہے کہ مار دی جاتی ہیں وہ کیوں مار دی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں اس ایک سے دوسرے کو دوسرے سے تیسے تیسے کو چوتھے کے لگے گی تو وہ کیے جاتا ہے تو یہ مرگی فروشوں کو نظر آیا پچھتے دنوں میں یہ کہ مرگی ٹکش سیر بکری تھی شہر میں یہ قیمت جو ہے ڈیمانڈ انڈ سپرائی کے وجہ سے کم نہیں ہوئی زیادہ یہ کم اس لیے ہوئی کہ خریدار تھا ہی نہیں ڈیمانڈ انڈ سپرائی کہیں اگر تو خریدار تھا ہی نہیں کون خریدتا اسے تو اس طرح لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کئی چیزیں سستی بھی ہوگی صرف دودھ کی قیمتوں میں بھی کافی کمی دیکھنے میں آئی ہے کمی دیکھنے میں آئی ہے اس لیے دودھ خریدار کوئی نہیں ہوگا دودھ کی دکانیں بند ہیں شہر ہیں تو وہ کہاں بیچتے ہوں گے چلتا ہوگا ہمارا دودھ تو خیر وہ ایک فارم جو بیچتے ہیں وہ وہاں سے آتا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو وہی بل ہوگا مطلب آپ صرف گھروں میں یوز ہو رہے ہیں اس لیول کا فیکٹریاں بند ہیں ہوتیلز بند ہیں اس کی طلب کا مہم ہوگی ہے ہوتل، فیکٹریاں بند ہیں کئی چیزیں پرڈکٹس دودھ سے بند ہیں بہت سے مٹھائیاں بند ہیں اور بہت سے چیزیں ہوتی ہیں جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے شہروں میں ہمارے ہاں لسی پی جاتی ہے اس میں دہیں ہوتا ہے دودھ ہوتا ہے دہیں بھی تو دودھ سے بند ہیں جب آپ کی ڈیمانڈ کم ہوگئی تو ارزلڈ کیا نکلا ارزلڈ نکلا قیمتیں کم ہوگئی قیمتیں ٹیماتر کی بھی کم ہوئی سبدیوں کی بھی کم ہوئی قیمتیں مرگیوں کی بھی کم ہوئی اور اگر ہم اس پر دودھی ڈالنے کے قیمتیں کم ہوگئی تو یہ قیمتیں کم نہیں ہوئی ہیں رمضان کے مہینے میں اب ہم نہیں کہہ سکتے ابھی آج الخدمت والے جہاں تھے تو ہم یہ تذیہ کر رہے تھے کہ رمضان سے پہلے ایک ایک مہینے کا راشن جو ہے زورت مندوں کے گھروں میں پچا دیا جائے وہ راشن جو کہ مانگے تانگے کا راشن ہوگا گویا کہ مخیر حضرات میں پچایا ہوگا وہ لوگ کتنا خرچ کر سکیں گے کتنی چیزیں وہ پوری کر سکیں گے تو رمضان کے مہینے میں ابزورت تو اس بات کی ہے کہ اس سال میں ہمیں زیادہ خوف خدا آنا چاہیے اور چیزوں کی قیمتیں مہنگی نہیں ہونی چاہیے مجھے نہیں پتا کہ رمضان کے آخری دنوں میں آکے یہ جو گارمنٹس ہوتے ہیں آپ لوگ پہنتے ہو خاص طور پر ہمارے بھی ہوتے ہیں سلے ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں اب بھر ان کی قیمتیں کیا ہوں گے خریدار اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ خرید سکیں کئی بار تو یہ ہوتا ہے کہ مسال کے طور پر اس ان گرمیوں پر مطلب میں ہر سال فرض کیا سفید رنگ کے زیادہ آپ نے روک دیا مجھے کلری پہن کے ہو سفید رنگ کے پہن کے آتا ہوں تو وہ کوشش میری کیا ہوتی ہے کہ ہر سال تین سال خرید لو تاکہ جو کچھ پرانے جائیں وہ نئے آ جائیں اس سال دلی نہیں کیا یہ نہیں ہے کہ یہ آ گیا تھا اب یہ نہیں تھا دلی نہیں کیا کہ کیا یار ٹھیک ہے یار فلانا تو اس سیچویشن میں اور ذہن ایسا بنے گا کہ آپ سپینڈ نہ کرو یعنی یہ جو صورتحال پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ رمضان میں ایک بیلنس قائم رہے کہ لوگ اتنی خریداری نہ کرے اور اگر اس عرصے کے دوران لاک ڈاؤن ہوا تو پھر خریداری اور بھی کم ہوگی لیکن اگر لوگوں کو سیلری نہیں ملی ہوگی سیلری دینے کے لیے بینک کرزے دے رہے کچھ لوگ کرزے لیتے ہیں کچھ کہتے ہیں یہ چار پرسنٹ دینا پڑا ہے کرزی ہم کیوں لے تو یہ ساری وہ بات ہے جس پہ ہمیں غور بھی کرنا چاہیے دیکھنا بھی چاہیے ملکی معیشت کا بہت سا تعلق جو ہے کنزومر پر بھی ہوتا ہے ہمراہ کنزومر اگر نہیں رہے گا تو کون چیزیں جو انا خریدے گا سر اگر دیکھیں تو معیشت کا اس ٹائم بہت برا حال ہے جو تاجر برادری ہے وہ بھی گھٹنوں پر آ چکی ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ تاجروں کو ریلیف متوقع ہے تاجروں کو ریلیف پڑھنا چاہیے جی کیونکہ تاجروں کو تجارت دوارہ شروع کریں گے اپنے لوگوں کی تنخائیں دیں گے نیا مال ڈالیں گے تو اس کے طور پر میں بھی اور آپ بھی جا کے سوان خریدیں گے اور ملکی معیشت کا پیہ چلے گا اور تاجروں ساری دکانیں بند پڑی ہیں سب سے زیارہ اثر تو تاجروں پر یہ دکانیں بند پڑی ہیں سندکار کے پاس تو ہو سکتا ہے کپیسٹی ہو کچھ ان کے پاس تو کپیسٹی بھی نہیں ہوتی ان کو تو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس پر وہ نہیں خریدا مال نہیں ان کے دکانوں کو کرائے دینی ہے ملکی معیشت کے لیے ایک پیکج دینا پڑے گا اور کچھ کرنا پڑے گا تاکہ تاجر کہیں سے سٹارٹ ہو آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کی پچھے پڑے گئے ہیں شیشہ بنا کر دیں گے کھریدے گا کون کھریدے گا کون دیکھیں نا یہ ساری صورتحال ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کا سارا سسٹم چل پڑے گا تو ہر کوئی خرید دے گا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ تاجر کو سنتکار کو اس پہ پاؤں پہ کھڑا کریں تاکہ جن کو وہ ملازم رکھتے ہیں ان کے گروں کا پییا بھی چلنا شروع ہے تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کو کرنا پڑے گا اور تاجروں کو بھی انہوں کے مدد دینی چاہیے یہ سنتکاروں کو مدد کے لیے اعلان کرتے ہیں یہ وہ موقع ہوتا ہے جب حکومت کو پیکج دینے پڑتے ہیں آپ اس پہ بھی اب مانگ رہے ہو اوورسیز پاکستانی سے کہ پیسے دو ہمارے پاس صرف آٹھ عرب ڈالر ہے اوورسیز پاکستانی ایک عرب ڈالر بھی کٹھا کر دیں وہ آپ خود پسے ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے ہمارے بہت سے اوورسیز پاکستانی جو دوسرے ملکوں میں ہیں ہمیں ان کے لیے زیارہ پرشانی ہیں ہماری جو عزیز امریکہ میں ہوں گے ان کے لیے زیارہ پرشانی ہیں جو برطانیوں میں ہوں گے ان کے لیے زیارہ پرشانی ہیں اٹلی اور سپین میں کم ہوں گے لیکن بے شمار پاکستانی وہاں ہیں ہمارے ایک دوست ہیں جو ایک درہ کے وہاں کے شہری ہیں یا جو کچھ بھی ہوں گے وہ کارڈ ہوگا ان کے یہ وہ وہ چار دن پہلے آگے تھے لاک ٹاؤن سے پہلے وہ کہتے ہیں برطان نکلایا تھا وہاں سے اللہ کا شکر ہے پاکستان میں میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کی صحیحت کیسی ہے آپ پاکستان میں ہی خیریہ سے ہو آپ نے ملک میں آکے وہ لوگ زیارہ محفوظ محسوس کرتے ہیں زیارہ محفوظ محسوس کرتے ہیں سب اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں نیب نے منی راؤنڈنگ کیس میں شہباز شریف کو کل طلب کر لیا میرے خلال میں نیب کو اب کچھ اصلاح ہونی چاہیے حکومت نے ایک راڈینر سے بھی جاری کیا تھا خیال تھا کہ مثلا کاروباری لوگوں کو نہیں پکڑا جائے گا اب میر شکیل و ریمان کو پکڑا ہوا ہے کیا وہ کاروباری نہیں ہے اس کی فرمین ریجسٹر نہیں ہے ایک طرف تو ازادی ہے صحافت کا بیشتہ سی کر رہے ہیں اب نوم چونسپی تک بول پڑے نوم چونسپی جو اس وقت دنیا کے بڑے انٹلیکچلز میں سے ہے کچھ ہمارے انٹلیکچلز ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم پبلک انٹلیکچلز کہتے ہیں وہ پبلک انٹلیکچلز بھی ہے برٹن رسل تھا تو وہ دنیا کے مسائل پر بولا کرتا تھا ویتناب بھی بولا کرتا تھا کشمیر بھی بولا کرتا دوسری چیزوں بولا کرتا فرسوی تھا دنیا کا ٹاپ برطانیہ کا سب سے بڑا فرسوی تھا اس کے باوجود ساعتر کے سپرد کام لگاتا تھا جاؤ ویتناب پر تحقیق کرو کمیشن ملا دیتا تھا نوم چونسپی ان انٹلیکچلز میں ہیں جو عالمی سطح کے لوگ ہیں اور جو ان مسائل پر جو پبلک ہیں بولا کرتے ہیں آج وہ میرش کیلوڑمان پر بولیں آپ نے میڈیا کی ویسے انسلٹ کر دی آپ نے ایسی تیسی کر دی پوری دنیا میں بدنامی کر دی اور اس کے علاوہ نیب نے پکڑ دیا ہے کاروباری آرمی کو ایک نہیں بیشمار کاروباری آرمیوں کو پکڑتے ہیں تو یہ جو ساری صورتیں ہیں جو نیب کا جورسٹکشن نہیں ہے اب آپ کو نیب کے قوانین میں سپریم کورٹ کہتا ہے کہ قانون سازی کریں آپ کو تبدیلی کر لینی چاہیے آپ کو یہ تحق کر لینے چاہیے کہ یہ ایک ایسا عدارہ ہے جو جس کو چاہے جب چاہے گرفتار کا اندر ڈال سکتا ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عدارتیں بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں تو یہ صورتحال پاکستان کی صرف ایمج کے لیے نہیں پاکستان کی ایک سیاسی زندگی کے لیے بڑی خطرناک ہے سر وزیراعظم کے معامنین اور مشیروں کا جو تقرر ہے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے اور اس کے خلاف درخواست دائی کر دی گئی ہے اصلا میں اس میں پہلے بھی ایک بار ہوا تھا اس میں کچھ قانونی نے کہ ایک خاص حد سے زیادہ جو ہے نا آپ مقرر نہیں کر سکتے مشیر پانچ مشیر شاید مقرر کر سکتے وزیروں کے بھی ایک حد دے انہوں نے معاونین نے خصوصی مقرر کرنے شروع کر دیئے اور کہہ دیا کہ معاونین نے خصوصی کو اختیار جو ہے وزیر کا ہے پورے وہ پاور وزیر کے دے دی یعنی فیڈل وزیر کے اختیارات دے کہ آپ نے ایک ان الیکٹڈ آدمی کو ایک ایسے شخص کو نہیں بن سکتا آپ نے مقرر کر دیا ہے اور یہ کہا گیا سپریم کورٹ نے کمنٹس کیے کہ وزیروں کو مشیروں نے گیرا ہوا ہے ہمارا تو خزانہ مشیر خزانہ کے پاس ہے اس کا بھی وزیر ہمارا نہیں ہے بڑے چیختے تھے کہ وزیر خارجہ نہیں ہے نواز شریف کا مگر ان کا تو وزیر خزانہ ہی نہیں اور ہر شعبے کے درمیان اتنے مشیر ہیں کچھ تو ہیں جن کا پتہ نہیں ہے کہ ان کو رکھنا ہے کہ نکال دیں شباز گل آنے پنجاب سے نکالا غیب ہو گئے پتہ نہیں کہاں ہیں ایک دن پھر پوپلے مو کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے معلوم ہوا کہ یہ پرائم نیسٹر ہاؤس میں ہیں یہ خاص سپوکسمن ہیں پرائم نیسٹر کے کوئی عوضہ نہیں ان سے پوچھ لیا جائے کہ ذرا دکھا دیں بچارے جہنجیر ترین کو منایا تھا نا اس کا ٹاسک خورس کا سربراہ تو اب کہتے ہیں جی وہ تو اس وقت میں تو سربراہ تھا ہی نہیں کوئی نوٹیفکن میرا جاری نہیں ہوا تھا کیونکہ کیسے ہو گیا تو یہ حالت ہوتی ہے ہمارے ہم تو ایک فوج زفر موج کٹھی کی ہوتی ہے جس کو جو چاہے عوضہ دے دیا جاتا ہے سمجھ نہیں آتا ہے کہ پارلیمنی امور کا انچار جو ہے ایک ایسے شخص کو بنایا جو پارلیمنٹ کا رکن ہی نہیں ہے بابر ایوان اس کو کچھ اور چیز کا بنا دیتے بگر بنانا ہی تھا لیکن پارلیمنی امور کا بنا دی ہے جس کا وہ رکن ہی نہیں ہے تو یہ اس طرح کے ڈرامے اور اس طرح کی چیزیں بہت ہیں جس کی وجہ سے سپریم کورٹ بھی ناراض ہوتا ہے اسیمبلی میں بھی وہ بات نہیں بنتی اور عزت نہیں بنتی تو ان چیزوں کو ہمیں ساٹرٹ کرنا پڑے گا سر وزیراعظم عمران خان نے توقعات کے مطابق کارکردگی نہ دکھانے والے وفاقی وزراء کی چھوٹی کا فیستہ کر لیا ہے ایک بار نہیں کیا کئی بار کیا ہے اور صرف عمران خان نے نہیں کیا کچھ اور بھی وزراء عظم یہ کرتے رہے ہیں نواز شریف نے بھی ایک زمانے میں آیا تھا اعلان نہیں کیا تھا علایا تھا کہ بھئی یہ مریم نواز ہے یہ جائزہ لے گی اور تین مینہ کے بعد رپورٹ دے گی اور نواز شریف اس حوالے سے لوگوں کو رکھیں گے اور نکالیں گے اور فیدلہ کریں گے ہر تین مینے بار کبھی نہیں ہوئی اس کے بعد عمران نے خود کہا کہ میں کروں گا ایک بار دو بار وہ بندے نکال ہی نہیں پاتے ایک کو نکالتے ہیں اگلے دن رکھ لیتے ہیں ایک پورٹ فالیو لیتے ہیں دوسرا پکڑا جاتے ہیں اور یعنی کہ ستہ خیرہ یہاں دیکھیں یہ جو لوگ نکالے ایک آدمی کو نکالا اگلے دن اس کو دوسری پوسٹے دی گئی تو یہ جو ہمارے ہاں کام ہوتا ہے یہ آسان کام نہیں ہے کہنا کہ میں کچھ لوگوں کو نکالنا چاہتا ہوں یہ کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کر نہیں پائیں گے آپ کو اعتبار نہیں ہے اپنی ٹیم پر اور درست طور پر نہیں ہے آپ کی ٹیم ٹھیک سا کام بھی نہیں کر رہی لیکن اس طرح کی باتیں کر کے کوئی نکال دوں گا کر دوں گا یہ کر دوں گا کوئی خاص فائدہ ہوتا نہیں ہے آپ اپنی آپ نے ساری بیس کی ہوئی بیورکریسی پر یہ جو شہزاد اکبر کیا نامیں بیورکریٹ ہے دوسرا شہزاد ارباب کیا نامیں بیورکریٹ ہے آپ نے آزم خان خیر ہو گئی جو پرنسپل سیکٹی ہے وہ تو پاور فول اور سینٹر فگر ہو گئی آپ نے بہت سے لوگوں کو ذلفی بخاری آپ نے پتہ نہیں یعنی کیا کیا لوگ ہیں اب وہ جو کیا نام افریدی اس کو نکالا آگلے دن لے آئے سر آپ کے سمجھتے ہیں یہ بیان جو ہے وہ پلیٹیکل سٹنٹ ہے یہ بیان وہ دیتے رہتے ہیں شوق ہے ان کو میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا یہ کر دوں گا کرتے باتے کچھ نہیں ہیں کرنا ہے تو کچھ کر لیں تاکہ شاید شاید ملک کی قسمت سمر جائے اور آپ کی حکومت کی بھی کوئی عزت بن جائے سر کلوزنگ بھی مارکس دیتی ہے کلوزنگ مارکس صرف یہی ہے کہ ایک تو ہمارے بینر قوامی طور پر اداریں سامنے آئے ہیں ایڈ دینا چاہتے ہیں مدد دینا چاہتے ہیں ان ملکوں کی ضرورت مند ہیں اور دوسرے طرف ٹرمپ صاحب نے و ایڈ بند کر دی ہے ان کا اپنے سٹائل ہے وہ اپنے اکڑے پھر رہے ہیں اس پر میں بات کرنا چاہتا تھا لیکن میں اب لمبی بات نہیں کرنا چاہتا وہ ان کا بھی کمال ہے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اگر پہلے معلوم کر لیتے کہ چین میں انہوں نے معلوم نہیں کیا انہوں نے چھپایا ہے عجیب و غریب بات ہے ان کو یہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی ایڈ بند آئی میں آپ سے نہ دیں کیونکہ جو ڈالر پاکستان کو دیے جائیں گے وہ چین چلے جائیں گے تو اس طرح کی ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ فائدہ نقصان چین کو ہوگا اس سے وہی فائدہ نقصان جو امریکہ کو بھی ہوگا یہ بیماری ایسی ہے بہرحال یہی آج کی اہم قبریں ہیں اور اندونی حالات یہی ہیں کہ کرونا کے باب جو ہم سیاست میں لگے ہوئے ہیں سیاست کیے جاری جی ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا آپ ہمیں اپنے فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا سموار کو پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ